ایک آدمی جاتا ہے دنیا سے سبحان اللہ جیسی دنیا سے جانے لگتا ہے تو فرشتے آکے اسے بشارت سناتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی ٹھکانے لگا دی اور اس کے چہرے میں اطمئنان مسکراہت آ جاتی ہے کہ زندگی کے اوقات صحیح جگہ خرچ گئی ہے اور ایک بدنصیب جانے لگتا ہے تو اسے اپنی خوفناک منزل سامنے نظر آتی پھر اس کی روح جسم میں چھکتی پھرتی ہے کہ بچ جاؤں چھکتی پھرتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح نکال دی جاتی ہے اور ایسی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے جیسے باری دوبتہ کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچ کر اتارا جائے تو جیسے وہ دوبتہ تار تار ہو جاتا ہے ایسی اس شخص کی جب روح نکالی جاتی تو دسم ایسی اندر سے تار تار ہو جاتا ہے اردگرد کے لوگوں کی نظروں سے یہ منصر اوجل رکھا جاتا ہے پر نہ تو لوگ اسے چھوڑ کی بھاگ جائے تو یہ زندگی تماشا نہیں ہے یہ زندگی ایک بہت بڑی زندگی کی تعمیر کا ذریعہ ہے اور چاہیں تو پھر تخریب کا ذریعہ ہے پرباد بھی ہو سکتی اگلی زندگی سمر بھی سکتی تمہارا کیا خواہ ہے ایک نے زندگی اللہ کی اطاعت میں لگائی اور ایک نے یہ زندگی اللہ کی نافرمانے میں لگائی دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا اللہ کہتا ہے ما لگوں کی فتح کوئی تو میں کیا ہوا عجیب فیصلہ کرتے ہو کیسا فیصلہ کرتے ہو دنیا میں تو سب خلط ملت رہتے ہیں سب اکٹھا کھاتے ہیں اکٹھے بیتے ہیں فرما بردار نافرمان ظالم مظلوم سب اکٹھے رہتے سہتے ہیں لیکن فرمایا کل ایسا نہیں ہوگا کل مجرم الگ کر دی جائیں گے ایک وہ شخص ہے جو اس زندگی کی پونجی کو اللہ کی اطاعت میں خرش کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو زندگی کی سپونجی کو ضائع کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرش کرتا ہے اللہ کہتا ہے کیا تمہارا کیا ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا ایک جیسے مر جائیں گے اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے سایا مائے کمون بڑا غلط فیصلہ کرتا یہ تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں ایک سود خور کنیماتی جنازہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک آدمی احتیاط کر کر کے لکمہ حلال کھاتا ہے دونوں کے دنیا جنازہ پڑتی لوگ کہتا ہے تو سمجھتے ہیں دونوں کا معاملہ ایک جیسے ایک کے زندگی میں تحجد بھی ہیں اور ایک کے زندگی میں فرض نماز بھی کوئی نہیں دونوں مرتے ہیں کیا دونوں کا انجام ایک جیسے ہوگا ایک کے زندگی میں آنکھوں میں حیاء ہے اور ایک کی بیٹی اور بہنہ کی چیرے پہ حیاء کی چادر ہے اور ایک کی جسم پہ لباس بھی پورا کوئی نہیں دونوں مر گئے دونوں کی قرآن خانیاں ہو گئیں جنازے ہو گئے کیا دونوں ایک جیسے ہوں گئے یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے سَأَمَا يَحْكُمُنْ بَلَا غلط فیصلہ کر رہے ہیں کہ دونوں ایک جیسے مر گئے سَوَأَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَاتُمْ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تموتون کماتا ایشون تمہاری موت ایسی آئے گی جیسے تمہاری زندگی گزری دیا وَتُبَاسُونْ کماتا موتون جیسی موت آئی ویسے تم قبروں سے اٹھا جاؤ قرآن پڑھتے پڑھتے مرا قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھے گا موسیقی سنتے سنتے مرا موسیقی سنتے سنتے اٹھے گا بَنِمَازِ نِمَازِ مَرَا نِمَاز کی حالت میں نِمَاز کی حالت میں مرا نِمَاز کی حالت میں اٹھے گا نِمَاز چھوڑ کے مرا ایسی بھی نِمَازی اٹھے گا حرام کھاتے مرا حرام کماتے مرا اسی حال میں اٹھائے جائے گا بے پردہ اور بے حیائی کے حالت میں مری اسی حالت میں اٹھائی جائے گی حیاء کے چادر میں لپٹی مری اللہ ایسی با حیاء چادر کے ساتھ اٹھائے گی تموتون کماتا عیشو جیسے زندگی گزری ویسی موت ہے وطبعثون کماتا موت جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تو پہنچانے والا بنائیں مزید اس راہی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیو پینل ایمان و یقین سبسکرائب کریں جزا دو